بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز کو دور کر کے ہم کتنی چیزوں کو اپنے اندر لے رہے ہیں اس وقت سب سے زیادہ جو پریسکرائب ہونے والی جو میڈیسن ہے وہ درد کی عددیات ہے عام ڈاکٹرز کے تقریباً ٹونٹی فائی پرسنٹ نسخوں کے اندر درد دور کرنے کی عددیات ہے اور اگر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے پریسکرپشنز جو ہیں ان کے نسخے دیکھیں تو ان میں تقریباً ایٹی پرسنٹ ہاں نسخے کے اندر درد کی عددیات جب درد کی عددیات لی جاتی ہیں تو درد کی عددیات جو ہیں نا یہ بسیکلی ایک ہمارے جسم کے اندر کچھ انزائنز ہیں کچھ رتوبات ہیں جو کہ درد کو پیدا کرتی ہیں سوزش کو پیدا کرتی ہیں بخار کو پیدا کرتی ہیں یہ ان کو روکنے والی عددیات لیکن ان رتوبات کے فائدے بھی ہیں یہ جو رتوبات ہیں یہ میدے کو پروڈیکٹ کرتی ہیں اس رتوبات میں فروسٹا گلینڈن ایک چیز ہے فروسٹا گلینڈن سیکریشن جو ہیں یہ وہ میدے کے اندر ایک حفاظتی رتوبت پیدا کرتی ہیں جسے میوکس کے اس کے بعد دوسرا ایک اور چیز وہاں پر ایک ایسی رتوبت پیدا کرتی ہیں جو کہ تضابیت کو وہ ختم کرتی ہیں الکلی پیدا کرتی ہیں تو جس وقت یہ عدویات دی جاتی ہیں درد روکنے والی تو وہ اس پروسٹا گلینڈنز کو ختم کر کے یہ اس کا جو میدے کا ایک حفاظتی نظام ہے اس کو ڈسٹرب کر لیتے ہیں اس کا ریزرڈ کیا نکلتا ہے کہ جو حفاظتی نظام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جیسے ہی عدویات لی جاتی ہیں تو میدے میں چار مسائل پیدا کرتی ہیں ڈسپیپسیا یعنی بدحضمی گیس دوسرا میدے کی سوزش جسے گیسٹرائٹس کہتے ہیں تیسرا اس میں گرڈ گیسٹرو ایسو فیجیل ریفلکس ہوتا ہے جس کے ویسے جب تضابیت اور میدہ خراب ہوتا ہے تو وہ ہارٹ برن اور وہ جو تضابیت ہوتی ہے وہ خوراک کی نالی کی طرف آ جاتی ہے اور چوتھا السر اور پھر یہ السر کے ادھو بڑھ کر میدے کے اندر سراخ بھی جاتے ہیں اور خون کی کیے بھی آنے شروع جاتی ہیں تو یہ سارا جو اس کے اندر رول ہے یہ ان عدویات کا ہے جو درد کو روکنے والی ہیں اس گروپ کو کہتے ہیں انسیڈز اس میں ایسپرین بھی ہے اس میں بروفن اس کے اندر ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو لکھی جانے والی دعائی ہے وہ ڈیکلو فینیک جو ڈیکلوران یا والٹران کے نام سے عام مشہور ہے پھر امریکہ کے اندر جو سب سے نپروکسن جو ہے وہ بھی اسی گروپ کے اندر شامل ہیں اور انگلینڈ کے اندر سب سے لکھ جانے والی ملوکسیکین جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں تو یہ عدویات جو ہیں یہ جس پیشنٹ کو بھی دی جاتی ہیں ڈاپٹرز نے دیکھا کہ صرف ایک ڈوز اگر دے دی جائے اور اس کے بعد ایک خوراج دینے کے بعد اس کے میتے کا جب معاینہ کیا گیا ہے تو اس کے اندر سوزش اور اس کے اندر سرخی اور اس کے اندر خرابی پائی گئی تینیوں کے اندر تھوڑی سی ہلکی سی یعنی بلیڈنگ بھی دیکھی گئی لیکن عام طور پر یہ مریض کو اس کا احساس نہیں ہوتا لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ عدویات کافی دیر کے لیے استعمال کی ہیں جیسے جوڑوں کا درد ہے اور رومیٹرائیڈ آرثرائٹس ہے گینٹیا ہے یا اور یعنی جوڑوں کے مسائل ہیں جس میں درد شدید ہوتا ہے اس کے بچاؤ کے لیے جب یہ عدویات لی جاتی ہیں مستقل ایک عرصے کے لیے تو پھر یہ یعنی صرف میدے میں نہیں بلکہ چھوٹی آنٹھ میں اور پھر بڑی آنٹھ اس کے اندر بھی سوزش پیدا کر دیتی ہیں تو جو لوگ مستقل یعنی یہ عدویات لے رہے ہیں جو کہ ان کو لینی پڑتی ہیں کیونکہ یا تو وہ دردن سے برداشتے ہوتے تو پھر ان کو دیکھا گیا اور بھی کلونوس کو پیٹا کر کے بڑی آنٹھ کو جب دیکھا گیا تو بڑی آنٹھ کے اندر سوزش پائی گئی اور بڑی آنٹھ کئی دفعہ وہ سکڑ جاتی ہے اس کے اندر جعنی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کئی دفعہ اس کے اندر سراخ تک پیدا ہو جاتے ہیں پڑ جاتے ہیں یعنی کئی مسائل جو ہے نا میدے کے بھی اور آنٹھ کے بھی تو اس میں اب یہ ہے کہ یعنی ہمیں یہ ڈاکٹرز کے مشروع سے یہ چیزیں لینے چاہیے ہیں کاؤنٹر سیل جو ہے پھر جب یہ عدویات لی جاتی ہیں تو دل کے اوپر ان کے بڑے برے اثرات ہیں انسیڑ جو ہے نا یہ درد کو دودھ کرنے والی عدویات جو ہے یہ دل کے دورے کو بڑھا دیتی ہیں ہمارے جسم میں ایک ایسا یعنی اسے پلیٹ لیٹس کہتے ہیں پلیٹ لیٹس جو ہے نا یہ خون کے اندر یعنی جمعوں کے لیے ایک سیلز ہیں تو زیادہ جہاں جمع ہو جائیں تو وہاں خون کی جو رگیں ہیں ان کو روکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو ان انسیڑ جو ہے نا خصوصا جو جدید ہیں ان کے یہ برے اثرات یہ ہیں کہ وہ ان پلیٹ لیٹس کو اکٹھا کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے دل کے دورے کے فورٹی پرسنٹ ڈاکٹرز جو دل کہتے ہیں کہ یہ فورٹی پرسنٹ اثر جو ہے نا یہ چان سے زیادہ ہو جاتے ہیں جو جدید عدویات ہیں جو کہ میدے کو تو کم خراب کرتی ہیں انسیڑز لیکن ان کا ایک اور سائیڈ فیکٹ ہو جاتا ہے کہ وہ پلیٹ لیٹس ایگریگیشن یعنی ان کو اکٹھا کر دیتی ہیں خون کی نالیوں کے اندر جمعوں پیدا کر دیتی ہیں جب خون کی نالیوں کے اندر جمعوں پیدا ہو جاتی ہے تو اسے ہارٹ ٹیک کے چانسز بڑھ رہیتی ہیں پھر یہی جو عدویات ہیں یہ دماغ کے اندر جو مرض ہے وہ سب سے بڑا سٹروک جسے کہتے ہیں فالج فالج کا بہت بڑا ذریعہ ہے کیونکہ وہاں پر بھی یہ پلیٹ لیٹس جو ہے نا وہ اس کو کٹھا کر دیتی ہیں اور اس کو تنگ نالیوں کے اندر اس کو جمع دیتی ہیں جس کی ویسے کلوٹ جم جاتے ہیں اور فالج کے خطرات بڑھ جاتے ہیں پھر یہ جو درد کے عدویات ہیں ان کے گردوں کے اوپر بھی بڑے برے اثرات ہیں کیونکہ پروسٹا گلینڈنز جو ہے نا یہ اس کا اثر گردے کے اوپر یہ ہے کہ اس کے اندر خون کی سپلائی کو بڑھاتی ہیں پروسٹا گلینڈنز جو ہے نا وہ خون کی سپلائی کو بڑھاتی ہیں تو جس وقت یہ عدویات لی جاتی ہیں تو یہ پروسٹا گلینڈنز کو اس کو یعنی اس کے کام کو ختم کرتی ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ خون کی سپلائی جو ہے یہ گردوں کی طرف کم ہو جاتی ہیں عام حالات میں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن گڑھاپے کے اندر یا ایسے مریض جن کے گردے کمزور ہیں اور جن کو کہ گردوں کے لیے خون کی زیادہ ضرورت ہے جب وہ ساتھ یہ انسیڈ یا درد کی عدویات لیتے ہیں تو یہ گردوں کو اور خراب کر لیتے ہیں اس لیے ان کا بلڈ یوریہ بڑھ جاتا ہے اور ان کے یعنی جو فاسد مادے ہوتے ہیں یوریہ وغیرہ خارج کرنا میں دکت ہوتی ہے ان کو اور پورا اس میں یعنی فلٹریشن نہیں ہوتی پوری جس کی وجہ سے پھر جسم کے اندر اور پورے اثرات اس کے قدر دیتے ہیں حتیٰ کہ گردے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں اور گردے فیر ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ان کے زیادہ لینے کی وجہ سے یعنی پیدا ہو جاتی ہیں اس لیے اس میں اب کرنا کیا ہے اب ایک تو یہ ہے کہ ان کا بیجا استعمال جو ہے درد کی عدویات کا یہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں دوسرا وہ مریض جو کہ جن کے پہلے ہی میدے کے اندر تضابیت ہیں یا السر کے مریض ہیں یا جن کو گرد یعنی ہارٹ برن جو ہے اس کی تکلیف ہے یا ان کو گیسٹرائٹس ہے میدے کی تضابیت ہے وہ جب ڈاکٹر کے پاس جائے تو اس کو ضرور ڈاکٹس آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں میدے کا مریض ہوں آپ مجھے درد کی عدویات تو لکھنے لگیں لیکن اس میں یہ خیال ہوں کیونکہ ہوتا ایسے ہے کہ لوگ پہلے درد کی عدویات لیتے ہیں اور درد کی عدویات لینے کے بعد جب وہ درد کی عدویات لی جاتی ہیں تو ساکھ میدے کا اثر اور میدے کی تکالیف بھی شروع ہوتی ہیں تو ڈاکٹر کو اگر ایسا مسئلہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر درد کی عدویات ہم نے لینی ہیں اور ڈاکٹر سے ہم نے رجوع کر لیا تو ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی ساتھ بتانا ہوتا ہے کہ مجھے اگر دل کی عدویات ہم لے رہے ہیں ساتھ تو میں دل کی عدویات بھی لے رہا ہوں تاکہ وہ مزید احتیاط کے ساتھ اور مزید اس کو اچھے طریقے سے عدویات ایسی ہمیں دیں جو کہ ہمارے گردوں کو اوپر بھی کام اثر ڈالیں اور دل کے اوپر بھی کام اثر ڈالیں تو دوسرا یہ ہے کہ پھر اگر ایسا اگر ہم نے یہ لینی مجبوری ہے تو ایسی ہم عدویات لیں جو سپیسیفک ہیں بہت ساتھ اگر صرف میدے کے لیے تو کئی عدویات ایسی ہیں جو اس میں بھی انسیڈز میں درد کی عدویات میں جو درد تو کم کرتی ہیں لیکن میدے کے اوپر اس کے السر کے بھی اثرات کم ہیں یعنی سپیسیفک ہیں وہ آکس ٹو اسے کہتے ہیں جو سپیسیفک ہیں بہت زیادہ تو وہ عدویات دی جائیں لیکن ان عدویات کا ایک مسئلہ یہ کہ وہ دل کے بریزوں کو نہیں دی جاسے اور جن کو فالج کا مسئلہ ہے ان کو نہیں دی جاسے اس لیے ایک تو ہم سیلف میڈیکیشن سے درد کی عدویات سے ہم پرہیز کریں اور دوسرا اگر ہمیں لینی پڑ جائیں تو ڈاکٹر سے ہم رجوع کریں اور اس کو بتائیں کہ ہمیں یہ مسائل ہیں اور اس کے ساتھ جو ہمیں پھر اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر ساتھ جو میدے کی عدویات ہیں اگر بہت زیادہ ضروری ہو جائے کہ بھی درد بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے پھر دو تین اور آپشنز ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو میدے میں تضابیت کو کم کرنے والی عدویات ہیں پی پی آئیز ہیں جیسے یا ایڈ ٹو ریسپٹرز ہیں انٹائگونسٹ ہیں وہ عدویات ساتھ دی جاتی ہیں جو تضابیت کو کم کردی ہیں اور تضابیت کی جو پیدائش ہے اس کو کم کردی ہیں کئی عدویات ایسی ہیں جو کہ میدے کو پروٹیکٹ کرتی ہیں سیرپ ہیں ساتھ وہ دی جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر میدے کو بچایا جاتا ہے اگر درد کی عدویات لینے بہت ضروری ہے تو ایسی عدویات ساتھ جائے Oxford ضروری ہو جاتے ہیں اور پھر ایسے ہی اگر درد کی عدویات لینے ضروری ہیں تو کچھ ایسی عدویات بھی ہیں جو درد کو روکتی ہیں لیکن نگنسیڈز نہیں Nissan یعنی اس گروپ میں نہیں ہیں میدے کو خراب نہیں کرتی ہے لیکن درد کو بھی روکتی ہے وہ بہت سرے دو تین گروپ وہ ہے تو وہ یعنی ہمیں پھر یعنی آلٹرنیٹر پر جانا پڑتا ہے کہ یہ آدمی میدے کے مریض ہیں اور یہ عدویات استعمال نہیں کر سکتے لیکن درد کو بھی روکنا ہے اس لیے پھر جو اس کے متبادل عدویات ہیں جو کہ انسیڈز نہیں ہیں یعنی نانسٹریائیڈ انٹی انفلیمنٹی ڈرگز یہ سوزش کو ختم کرنے والی عدویات سے علاوہ بہت ساری عدویات ہیں جو کہ درد کو روکتی ہیں تو ان عدویات کی طرف ہمیں انہیں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے کہ ہمیں کوئی اور جو میڈیسن ہیں جو درد کو رکھتی ہیں لیکن میدے کو خراب نہیں کرتی ہم وہ عدویات ہم دے نشو کر دیں تو امید ہے میری ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک اور شیئر بھی کریں اور میرے چینل ڈاکٹر شاہد محمود کو سبسکرائب کریں تھنکس پر واشنگ